پاکستان میں جہاں امن دشمن اناصر وقتاً فوقتاً اپنی مجرمانہ ذہنیت اور سفاقیت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اپنے ناپاک منصوبے بناتے رہتے ہیں وہی ان کے سامنے سن پولیس کی سپیشل برانچ ان انسان دشمن اور کمل دشمن اناصر کے خلاف سینہ سپر کیے چٹان کی طرح موجود ہے سپیشل برانچ سن پولیس کا ایک آئیز اینڈ ایرز ہے اور اس کا کام ہے کہ جو پلس ہوتی ہے مختلف ایریاز کے اندر ڈسٹرکس کے اندر پولیس کے بارے میں اب ایسے اوور آل اس کی انفرمیشن آئی جی صاحب کو کنوے کرنا ہے سپیشل برانچ سن پولیس کے اندر ایک لیڑی کی ہڈنی کی حصے پر رکھتی ہے کیونکہ ہمارے جو ڈسٹرکس پولیس والے ہیں جو آپریشنز ہوتے ہیں اس وقت سن پولیس کی سپیشل برانچ میں کی نائن یونٹ اور بم ڈسپوزل سکوارڈ سب سے زیادہ حصاص اہم اور فعل کردارہ دا کر رہی ہیں وی وی آئی پی ون وی وی آئی پی ٹو یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں کی امپورٹنس بہت زیادہ ہو یا جہاں پہ ہمیں لگتا ہو کہ اس کے اندر ثریٹ زیادہ ہے تو وہاں پہ ہم بیڈی ایکویپمنٹ کا اور کینائن کو ضرور استعمال کرنا سن دو ہزار کے بعد جو ہے جیسے پوری دنیا میں جو ہے دہشتگردی عام ہو رہی تھی اور پاکستان میں بھی یہ سلسلہ آ چکا تھا جس کے بنا پہ ہمیں اپنے جو بم ڈسپوزل یونٹس سے اس کے ساتھ ہمیں جو ہے کینائن یونٹی ضرورت اس لی پیش آئی کہ جہاں سے بھی ایرر اگر ہمیں ذرا سب محسوس ہوتا ہے تو وہ جو ہے ایرر ہم کور کرتے ہیں ان کتوں کی مدد سے خالقے کائنات نے کتے میں سونے کی حصد دوسرے جانوروں کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ رکھی ہے سونے کی صلاحیت بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے مختلف فورسز اور سیکیورٹی ادارے بھی ان کتوں کی معاملت لیتے ہیں یہ ادارے مخصوص ڈاگز کو مجرموں کی شناکت، منشیات، دھماکہ خیص مواد اور دیگر خطرات کا پتہ لگانے کے لیے خصوصی تربیت دیتے ہیں کینائن یونٹ دوہزار دس کے اندر اسٹابلش ہوئی تھی اور اس کا بیسک مقصد یہی تھا کہ جو وی وی آئی پی یا وی آئی پی وینیوز ہیں یا اگر کوئی امپورٹنٹ ایونٹس ہیں تو ان میں ان ڈاگز کو استعمال کرتے ہوئے ان کی سرچ اور سویپنگ کروائی جائے کینائن جو ہے وہ ایک جس کا لغوی معنی ہے وہ تو ایک جبڑے کے جبڑے میں اس کے جو ہمارے پاس جو ڈاگز ہیں اس میں کینائن یونٹس نہیں کہا جاتا ہے کہ یہ کیا جاتا ہے کہ سف جبڑے والے یعنی جو ہے یہ اس پہ اٹیکنگ بھی ہوتے ہیں اس میں سنفنگ بھی کرتے ہیں اس کو جو ہے وہ کلیئرنس بھی کرتے ہیں ایریے کو کراچی پولیس ہیڈکورٹرز میں سپیشل برانچ کی کینائن یونٹس میں تربیت یافتہ ستائیس کتے موجود ہیں جنہیں روزانہ کی بنیاد پر اعلیٰ تربیت یافتہ ماہرین مختلف صلاحیتوں کی تربیت دیتے اور ایکسرسائز کرواتے ہیں یہ ماہرین ملکی اور غیر ملکی داروں سے باقائدہ تربیت یافتہ ہیں سندھ پولیس کے پاس دو اقسام کے ڈاگز ہیں اس میں ہمارے پاس لیبریڈور ہے اور بیلجیم شیپرڈ ہے یہ بیل ٹرینڈ ہوئے ہیں اور آج کل ان کی ڈیلی بیسیس پہ جو ہے وہ ہمارے پاس ٹریننگ سلتی ہے صبح کو ہمارے پاس جو ہینڈلرز ہیں آلیڈی وہ ٹرینڈ ہیں جس پہ ان کو جو ہے ڈیلی بیسیس پہ ہم ان کو ٹرینڈ کرتے ہیں مختلف مراحل میں ان ڈاگز کی تربیت کی جاتی ہے جس میں سب سے پہلے کتے اور اس کے ٹرینر کے درمیان کلوس تعلق بنانے اور مانوسیت قائم کرنے کے لیے خصوصی تربیت دی جاتی ہے سیٹ کھڑ بھوٹ جب ہم کی سٹار ٹریننگ لیتے ہیں تو اس دوران ہمیں سب سے پہلے اس کے ساتھ ریلیشنشپ یعنی کہ ایک پیار کا رشتہ قائم کرنا ہوتا ہے اس میں ان کے ساتھ پلے کرنا پڑتا ہے ان کے گرومنگ کھلانا نیلانا سب کچھ شامل ہے تو ان کے شروع میں ہم واق پیادی کرتے ہیں وہاں کے ساتھ ہم ریلیشن بڑھاتے رہتے ہیں اور بعد میں جے جی سے فردن فردن ہم ان کے ساتھ جس کی امومن عمر سکس منت کی ہو جاتی ہے تو ٹریننگ کی قابل ہو جاتے ہیں تو فائف سکس منت سے جب ہم ان کے ٹریننگ سٹارٹ کرتے ہیں او بیڈینس کی تو اس میں سب سے پہلے کماننگ کی ہوتی ہیل ہیل یعنی ساتھ چلنا ایڈی کے ساتھ ہیل کے بعد ہم سیکنڈ کمان پر چلتے ہیں تو سیٹ کے کمان پر تو سیٹ عمومن ایسا ہونا چاہیے کہ بلکل آپ کا ڈوگ آپ کے ساتھ جت پر آپ کے ان کے اگلے لگ اور ہمارے اگلے بلکل ساتھ ملے ہوئے اور ان کے ایکٹیویشن صرف ہماری طرف ایکٹیویشن تب ہوگی جب ہمارا ریلیشن شپ ہوگا تھٹ کمانڈ ہم دیتے سٹے کی اس وقت تک تیرے جب تک آپ نیکسٹ کمانڈ نہ دو جب ان کی یہ کمانڈیں جیسے اسے مضبوط ہو جاتی ہیں تو ان کی غلطیاں کوریش شروع ہو جاتی ہیں تو اس میں عمومن میکسیمم ٹیم سکس منت کا لگتا ہے سکس منت ہم اوپیڈنس ٹریننگ کرانے کے بعد پھر ہم جب دیکھتے کہ ہمارا یہ ڈوگ اس قابل ہو گیا ہے کہ ہماری اوپیڈنس کمانڈ اوپے کرنے لگ جائے اور لیشن شپ بھی برپور طریقے سے ہمارے ساتھ شو کر رہا ہے ابتدائی مراحل کی تکمیل کے بعد پھر سننے کے ذریعے چیزوں کی پہچان اور شنافتہ مرحلہ شروع ہوتا ہے جو کہ خاصا دلچسپ اور پور تجسس ہوتا ہے جس میں گیند سے کھیل کھیل میں کتے کو دھماقہ خیز مواد کی شنافت کرنے کی تربیت دی جاتی ہے ان کے ساتھ ہم کھیلتے ہیں اور کھیل کھیل میں گیند کے ذریعے گیند ہم مارتے ہیں کتا بھاگتا ہے اس کے پیچھے جاتا ہے پھر وہ گیند ہمارے پاس لے کے آتا ہے اور پھر اس گیند کے اندر ہم ایکسپوزیف چھپاتے ہیں یا منشیات چھپاتے ہیں یا مختلف طریقہ کار ہیں ان کے تو ان کو عادی بنایتی جاتا ہے اس نیفک تین طریقوں کے ہوتی ہے اس میں ڈرکز اور ایکسپوزیف بارود کے بارے میں اور ٹریکنگ لیکن طریقہ کار مختلف ہے تینوں کے علاقے لگے اس کے بعد ایک چھوٹی ٹریننگ آتے ہے ایڈوانس ٹریننگ وارڈاک جسے ہم زیادتہ انٹی ٹیرس پر اور جو آج کل کے بھالات چل رہے ہیں جب کتہ اچھی پرفارمنس دیتا ہے تو اس کا ٹرینر اسے نام میں ٹوفی یا اس کے خوراک سے بنی ٹیبلٹ دیتا ہے جس سے کتہ اپنی خوشی کے جذبات کا اظہار بھی کرتا ہے اور وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا ہینڈر اس سے خوش ہے یا ناراض جب کتے کی تربیت مکمل ہو جاتی ہے تو وہ مطلوبہ چیز یا دھماکہ خیز مواد تلاش کر لینے کی بات مختلف طریقوں یا اشاروں سے مواد کی موجودی کے بارے میں اپنے ہینڈر کو مطلع کرتا ہے یا اگر کہیں پہلے سے ہی دھماکہ ہو جائے تو اس سیکیورٹی اداروں کی بھر پورما امنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت دی ہے اس کو سنگنے کی جو آنکھ یا آلہ چھپی ہوئی ڈیوائیس بم بارود یا منشیات وغیرہ ڈی ٹیک نہیں کر سکتے اس کو پک کر لیتا ہے سونگ کے بتا دیتا ہے کہ یہ میری چیز پڑھے ہوئے ہیں ہمارے جو ایس ایس بی سیکیورٹی صاحب ہیں وہ پرسنلی بلکہ ہمارے سارے افسران بالخصوص یہ پوری ٹیم جو ہے نہ ہماری وہ اتنی زیادہ دلچسپی لے رہے ہی اس کام میں جس میں ایس ایس بی صاحب سیکیورٹی ڈی آئی جی صاحب اور ایڈیشنل آئی جی صاحب تو یہ جانور سے محبت کرنے والے افسران ہیں تو بہت زیادہ اس میں انٹرسٹڈ ہیں اسی وجہ سے اب یہ ہمارے جو یونٹ ہے تقریباً آدار کا جگہ پہ بنا ہوا ہے تو پھر ان افسران کی اور اس سے پہلے والے جو افسران تھے ان کی مربانیوں سے یہ ہوا کہ ہم نے ایک تین ایکر زمین ایکوائر کی گورنمنٹ نے ہمیں دی بلدیہ ٹاؤن کے اندر تو اس میں ہم نے تیس کینل بنائے ہیں اور وہ اتنے بڑے بڑے کینل ہیں کہ اس کے ایک کینل کے اندر ہم تین چار کتے بھی رکھ سکتے ہیں ہم نے ایک پرپس بیلٹ فیسیلٹی اسٹابلش کی ہے بلدیہ کے اندر سعید آباد کے اندر یہ جو فیسیلٹی ہے یہ پاکستان پولیس کے اندر شاید بہترین فیسیلٹی ایک ہو کینائی یونٹ کے حوالے سے اس کا مقصد یہ ہے کہ ادھر ہم نا صرف ڈاگز کو ادھر ان کو ریزائٹ کروائیں یا انکی ادھر ان کو رکھیں بلکہ یہ ایز ای بریڈنگ سینٹر بھی استعمال ہوگا کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپریشنز کو توسید دیں اور اس کے علاوہ ہم ادھر ایک آپسٹیکل کورس بھی بنانے جا رہے ہیں تاکہ ہمارے جو ڈاگز ہیں ان کو ہم انٹرنیشنل لیول کے اوپر ٹرین کر سکیں اور بہتر سے بہتر ان کو فسیلیٹیز ادھر دے سکیں نہ صرف ڈاگز کو بلکہ ان کے ہینڈلرز کو سن پولیس کی کی نائن یونٹ کی استعدادکار اور دیگر صلحیتوں کو مزید بڑھانے کے لیے انقلاب اقدامات کیے جا رہے ہیں ہمارا یہ پلان ہے کہ ہم اس کو یونٹ کو ایکسپینڈ کریں اس میں مزید ڈاگز کو لے کر آئیں اور آگے جا کے ہم اس کو ڈرگ ڈیٹیکشن کے لیے اور ٹریکنگ کے لیے استعمال کر سکیں اور ہمارا یہ پلان ہے کہ ابھی تو یہ صرف کراچی تک محدود ہے یا اگر ہمیں کراچی سے باہر سندھ کے کسی دوسرے علاقے کے اندر کوئی ایونٹ کو سرچ کرنا ہے تو ڈاگز ادھر سے جاتے ہیں ہمارا یہ پلان ہے کہ چند مہینوں میں یا چند سالوں کے اندر ہم سیٹلائٹ سینٹرز بھی بنائیں گے ڈیویزنل ہیڈپورٹرز کے اندر ہیدر آباد میں، لارکانہ میں، سکھر میں مرکل خاص میں تاکہ ہر جگہ کا ایک اپنا سیٹ اپ ہو سپیشل برانچ کے نائن یونٹ کو اپگریٹ کرنے میں ہمیں چیف منسٹر سندھ اور گورنمنٹ اف سندھ کی طرف سے خصوصی سپورٹ رہی ہے اور اسی کی بدالت جو مختلف پروجیکٹ سل رہے ہیں اس کی ایکسپینشن کے اور ٹریننگ کے وہ پایا تکمیل تک پہنچ رہے ہیں ان سراغ رسا کرتوں کی خوراک کبھی خصوصی خیال رکھا جاتا ہے اور انہیں بین الاقوامی میار کے مطابق ماہرین کے مشوروں سے میاری خوراک دی جاتی ہیں پاک آرمی سے یہ ڈوگ خریدیں تو ان کی ایس او پی کے مطابق ان کو کم از کم آزار گرام کھانا ایس او پی میں لکھا ہوا ہے اور ڈاکٹر جو ہیں وہ اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ دن میں کم از کم ایک پاؤ دائی جو ہے یا ایک پاؤ دو دن کو پانی میں ملا کر لازمی دیے جائے باہر سے امبورٹ ہوتی ہے فیڈ اس کے علاوہ کافی ساری اس میں آتی ہیں فیڈیں تو وہ فیڈ جو ہے نا ہم دیتے ہیں تو وہ فیڈ خوشک ہوتی ہے رائس ہوتا ہے میٹ ہوتا ہے اور کافی چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں تو اس وقت جیسے جو نا ہمیں کم از کم ایک پاؤ دائی یا دودھ پانی ملا کے دوپیر کو لازمی دینا ہوتا ہے جس کے وجہ سے یہ کتے ہمارے فریش رہتے ہیں بیمار پڑھنے پر ڈاکس کو علاج مول جی کی اچھی سہولیہ دی جاتی ہیں اور بروقت بھی ماہرین سے ان کا علاج کروایا جاتا ہے میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے ڈاکس بیمار تو نہیں ہے اگر بیمار ہے تو اس کے لیے جو ہے نا ہمارے بعد سینئر ڈاکٹرز اور ماہرین موجود ہیں آر وی ایف سی کے ایک ہمارے آرمی کے استاد بھی ہیں ہمارے ساتھ تو جو جو کتہ جو ہے نا ہر سال ہم کی جب ان کی ویکسینیشن کرتے ہیں جو بیمار ہوتا ہے ہماری ٹیکنیکل مشاورت کے ساتھ ہی کتوں کو منٹین کرتے ہیں وقت پہ ویکسین کرانا ڈی وومنگ کرانا بیماری کی حالت میں ان کا پروپر علاج کرانا کیونکہ یہ ورکنگ ڈاکس ہیں جن کو کھوجی کتے کہا جاتا ہے جو سنفنگ کا کام کرتے ہیں تو ان کی صحت کا بھرپور ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اگر ان کی صحت مکمل ہوگی تو یہ اپنی جوب اچھے سے پرفارن کر پائیں گے پولیس ہیڈکورٹرز میں سپیشل برانچ کی کے نائن ہونٹ میں وقتن فوقتن جراسیم کش عدویات کا سپری بھی کیا جاتا ہے تاکہ ڈاکس اچھے اور ساف سترے محل میں رہتے ہوئے مختلف اقسام کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں ماضی میں جو ہمارے پاس ایک سسٹم ڈیولپ ہوا کے نائن یونٹ کا اور اس کے پاس آج تک سرچیں وغیرہ یہ کرتے ہیں سنفنگ کرتے ہیں تو اس میں الحمدللہ ہمارے پاس ایسی ٹائمز آئے ہیں کہ جس میں ہمارے پاس ان ڈاگز نے باقیدہ جو چھپیوئے ایکسپلوزیف تھے اس کو باقیدہ ڈیڈیٹ کر کے اور وہ دہشتگردی ہونے سے بچائے یہ ایک حقیقت ہے کہ جہاں پہ مشین فیل ہوتی ہے وہاں پہ ڈاگ کام کرتا ہے دیفرینٹلی اس کی جو پرفارمنس ہے وہ مشین سے زیادہ ہے سپیشل برانچ پولیس کی ایک اور اہم فورس بم ڈسپوزر سکوارڈ بھی ہے یہ سکوارڈ اپنا انتہائی اہم اور فعال کردار ادا کر رہا ہے اس کے اعلیٰ تربیت یافتہ افسران اہلکار وطن کے وہ گمنام ہی روز ہیں جو اپنی چاند کی بازی لگا کر ملک و قوم کی خدمت اور حفاظت کر رہے ہیں دیکھیں بم ڈسپوزل جو ہمارا یونٹ ہے سندھ پولیس کا ہے یہ ایک بڑا قلیدی کردار ادا کرتا ہے خاص طور پہ ان ایونٹس کے اوپر جہاں پہ وی وی آئی پیز یا وی آئی پیز کا آنا جانا ہو یا ان ایونٹس کے اوپر ان جگہوں کے اوپر جہاں پہ ہمیں محسوس ہو کہ یہاں پہ خطرہ زیادہ ہے یا کوئی تریٹ لیول ہے یا اس جگہ پہ جہاں پہ ہمیں کوئی انفرمیشن آئی ہوئی ہو کہ خدا نہ خواستہ کوئی بام ادھر موجود ہے تو ان جگہوں کے اوپر ہم بام ڈسپوزل جو ہمارے یونٹ ہے بام ڈسپوزل یونٹ جو ہے وہ بھی ہمارے پاس ایک بڑا مین یونٹ ہے اس دہشت گرنج سے نمٹنے کے لئے اور ہمارے پاس الحمدللہ الحمدللہ کہ ہمارے پاس جو اس وقت بام ڈسپوزلز کی یہاں پہ ٹیمیں ہیں وہ سب ایکسپورٹس ٹیمیں ہیں اور باقیادہ انہوں نے کافی انٹرنیشنل لیول پہ بھی ٹریننگز کی ہیں بہار ملکوں سے اس والے بھی کراتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ اپنا رسالپور میں بھی جو ہے آرمی وغیرہ یہ لوگ جو ہے ٹریننگ دیتے ہیں بام ڈسپوزل سکوارڈ اور کی نائن یونٹ مختلف مواقعوں اور ایویٹس میں مشتر کا آپریشن کرتے ہیں اور کسی بھی جگہ یا علاقے کی کلیرنس کے لئے دونوں اداروں کے درمیان باہم تعاون اور اشترا جاڑی رہتا ہے میں بھی یہاں سے موف کر رہا ہوں ٹھیک ہے اوکے جی تینکیو ہیلو یہ کنائن کو لے کے فوری طور پر جو ہے یہاں بھی کوئی مشکوک پکٹ پڑھا ہے جس پر تاروار لگے ہوئے ٹھیک سار چھیک آپ فوراں موف کریں میں ابھی سار دو ٹی میں روانہ کرتا ہوں خود بھی آتا ہوں اوکے سار تینکیو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے çox جو前 اورй lung جب بھی ہمیں کوئی انفارمیشن آتی ہیں یا جب بھی ہمارے پاس بی بی آئی پی ڈیوٹیز پر ہمیں کلیر انس سائی ہوتی ہے تو ہمارا ایک ایس او پی ہے اسپیشل برانچ کی اور ہمارا اس یونٹ کی کہ ہم دونوں ٹیمیں بھی بم دسپوزل یونٹ کی ٹیم اور کینائن ٹیم ایک ساتھ مشترکہ ہو کے اس میں کام کرتی ہیں بی ڈی ایس اور کینائن یونٹ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ بام یا ایکسپلوسیفز اگر کہیں پہ ہیں یا ہمیشہ کہہ کہ یہاں پہ ہو سکتے ہیں تو ان کو ڈیٹیکٹ کیا جائے دونوں ایک دوسرے سے کمپیٹ نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ایک دوسرے کو کامپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ہم وہ جو ایرر پرسنٹیج ہے اس کو منیمائز کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر کہیں پہ مشین کسی چیز کو سنس نہیں کر پا رہی تو ڈاگ اس کو سنس کر لے یا وائسے ورسا کہ اگر ڈاگ کسی چیز کو اگنور کر جاتا ہے تو اس کو مشین سنس کر لے تو یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں they're not competing against each other بام ڈسپوزل سکوٹ کو وقت درن پا وقت درن جدید دور کے تقاظوں سے ہمہاں کیا جا رہا ہے جہاں جدید ترین آلات کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تربیت یافتہ قابل افسران، اہلکار اور ٹیکنیشنز موجود ہیں جو اثر حاضر میں درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تندہی سے اپنے فرائصر انجام دے رہے ہیں آج کل کا جو دور چل رہا ہے اس کے ادھر بی ڈی ایس کی اہمیت کو آپ بلکل بھی اگنور نہیں کر سکتے جو سیناریو ورلڈ وائیڈ ہے اس وقت یا ہمارے خطے کے اندر یا ہمارے ملک کے اندر ہے ہمیں کافی تھریڈز کا سامنا رہتا ہے اور بی ڈی جو ہے اس کے اندر ایک مین کردار ادا کرتی ہیں ہمارے جو ستاف ہیں بی ڈی کا جو ہماری ملٹری اسٹابلشمنٹ ہے وہ ان کو ٹرین کرتی ہے اس کے علاوہ ہمارے جو اہلکار ہیں بی ڈی یونٹ کے انہوں نے فارن ٹریننگ بھی کی ہوئی ہے جارڈن سے یو ایسے سے یوکے سے تو یہ بڑے بہت زیادہ ویل ٹرینڈ ہیں کسی بھی ایسے نازک وقت میں کہ جب کی نائن اور بی ڈی ایس کے افسرانو اہلکار بمپ کو تلاش کرنے یا بمپ کو ناکارہ بنانے کے لیے موقع پر پہنچتے ہیں تو یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب مات ان کے سروں پر منڈلا رہی ہوتی ہیں مگر یہ سرفروش محافظ اپنی جان اور زندگی کی پرواہ کیے بگر امن دشمن دہشتگردوں کی ناپاک ازائین کو خاخ میں ملاتے ہوئے اپنے فرائصر انجام دیتے ہیں بسکلی ہمارا کونسپٹ ہے انسان کی جان بچانے کے لیے انسان کی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں اور یہ کام سندھ پولیس کے بڑا اہم یونٹ ہے بم ڈسپسل سپاٹ اور دور جدید کی ساری سہولتوں سے آراستہ ہے اور وہی سٹینڈیٹس میں ہم کام کرنے جو یہاں پہ یو ایس کے اندر اور برٹیش کے اندر جو ٹولز ہم استعمال کرتے ہیں وہی سٹینڈیٹس اور ایکیپمنٹس وہی استعمال کرنے ہیں اور انشاءاللہ ان فیوچر میں بھی اور اپگریڈیریشن چل رہی ہے ہماری اور کم سے کم پینک کرے ہوئے لوگوں کو ہیریسمنٹس سے بچائیں اور یہ جکسپن ہمارے پیچھے لگا ہوئے اور ہمیں نقصان پچانی کوشش کرتا ہے ہم بھی ہر گھڑی تیار ہیں اور انشاءاللہ ان فیوچر میں بھی ہم اس سے اچھا پروگریس کریں گے اور ہم اپنے شہادت کے لیے ہر وقت تیار ہیں یقیناً سپیشل برانسن پولیس کا فقر ہے اور اس کے افسران اور اہلکار وطن کی سرفروش محافظ اور پاکستانی قوم کے قابل فقر سپائی ہیں سند پولیس زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی موسیقی